بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے تو آج میرے دو پارسل آئے تھے اور یہ میں نے دراز سے منگوائے ہیں تو ابھی میں یہ آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دو پارسل ہیں اور یہ آپ کو دو بوکس نظر آرہے ہوں گے ایک چھوٹے والا جو بوکس ہے اس کے اندر تھے وائپس اور جو اس کے ساتھ جو بڑے والا بوکس ہے یہ تھی اصل چیز جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی تو ابھی میں اس کو اپن کرتی ہوں اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے پیکنگ کی ہوئی تھی تو کھولنے میں تھوڑی سی دیر لگی تھی اور اب یہ اپن ہو چکا ہے اور میں اب آپ کو بائی نکال کے دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اور یہ ہے جی میرے پاس اب یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ ہے سپون ہولڈر ہے یہ کچن میں لگانے کے لیے میں نے منگوایا ہے تو یہ اس طرح ساتھ جس طرح سے ہم اس کو دیوار کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ دیا اور اس کو ہم ایزیلی خود اٹیچ کر سکتے ہیں اور ہم اسے لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ساتھ بنے ہوئے چیزیں یہ جو چمچ جو ہم نے لٹکانے ہوتے ہیں یہ وہ بھی ساتھ دیئے اور یہ جگہ ہے یہاں سے ہم نے اس کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کے اندر بھی ہم چمچ بڑے والے چمچ بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹے والے بھی رکھ سکتے ہیں اور جو چمچ جو اگر ہم نے کوئی لٹکانے ہو تو وہ بھی اس کی جگہ ساتھ بنی ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے ہم اس کو ہینک کر سکتے ہیں دوسرے چمچ اور ساتھ جو ہے جو ہمارا کچن کا جو اور ٹاوولز ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کچن کی شیخ وغیرہ ساف کرتے ہیں وہ بھی اس کو ہینک کرنے کے لئے وہ بھی ساتھ یہ انہوں نے دیا ہوا تو وہ بھی میں آپ کو سارا جو سیٹ کر کے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو چمچ جو چمچ ہم نیچے ہینک کرتے ہیں یہ وہ والے بنے ہوئے یہ انہوں نے چار دیئے تھے اور یہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم اس کو خود لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو دیوار کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس کا جو پیچھے والی جو جگہ بنی ہے یہاں سے ہم نے دیوار کے ساتھ اس کو اٹیج کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے اٹیج کرنا ہے اور ساتھ نے انہوں نے یہ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو نہ پتا چلے تو اس کے اوپر پکچرز بنی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو کیسے دیوار کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں وہ سارا انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے دیکھ کے اور ایزیلی اس کو دیوار کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے ساتھ دیا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے یہ انہوں نے طریقہ بھی دیا ہوا کہ کیسے کیسے کرنا ہے اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ہم نے کون کون سی دیوار پہ اس کو اٹیج کرنا ہے اور کون سی جگہ پہ یہ نہیں لگ سکتا تو وہ بھی انہوں نے یہاں پہ تفصیل کے ساتھ دیا ہوا ہے کہ آپ کون سی دیوار پہ اٹیج کر سکتے ہیں سیمٹ پہ اور جو پینٹ والی دیوار ہے اس پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ ماربل پہ کر سکتے ہیں یہ ساری انہوں نے بتایا ہوا کہ آپ کہاں پہ کریں یعنی کہ اس کو کونسی دیوار پہ ہم اٹیج کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو اس طرح سے اوپن کر کے تو آپ اگر اس کو واش کرنا ہو تو اس کو واش بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں بائی نکال کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے اس کو بائی نکال کے تو اس کے اندر سے سپون نکال کے ہم اس کو جب دل کرے اس کو صاف کر سکتے ہیں اور بعد میں پھر ہم اس کے اندر اس کو دبارہ سے اس کے اندر اس کو ڈال کے تو اس کے اندر سپون رکھ سکتے ہیں اب میں دبارہ اس کے اندر اس کو رکھتی ہوں اور پھر جو دیوار ہے وہاں پہ لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ اس کا ڈیزائن بھی کافی اچھا تھا مجھے پساند آیا تھا ڈیسنٹ سا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اپنی دیوار پہ لگا دیا ہے اور اس کے اندر میں سپونز بھی رکھ دیا ہے اور یہ جو کیشن ٹاول بھی میں نے رکھ دیا ہے اور یہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پساند آئے گا اور اگر آپ کو پساند آئے تو آپ دراز اس کو آن لائن لے سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ